والصلاة والسلام والتحییت والکرام على افضل المعدودات العبد المؤید والرسول المسدد المصف الامجد المحمود الامد اعنی علیقات وعلا روحه ونفسه وصحره وبسیه سید الاتقیاء والسفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابي طالب وعلا اوصیائه لا سیما بقیت اللہ فلرزین روحه وارواحه العالمین لتراب مقدمه الفدا واللعنت الدائمت علی اعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین اما بعدو فقد قال اللہ الحکیم فی کتاب اہل کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم حَلْ يَسْتَوِ الَّذِينَ يَعْلَمُونَا وَاللَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ صدق اللہ العلی العظیم ایک سورہ فاتحہ درخواست ہے حجد الاسلام والمسلمین مرنا محوم سید اتھر ابباس رزوی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی ومدینی احدا صراط المستقیم صراط اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحیم جی سب لوگ مجھے دیکھ سکتے ہیں سن سکتے ہیں تیسری برسی ہے مرہوم و مغفور مولانا سید اتھر ابباس رزوی صاحب مرہوم جو ویس بنگال انڈیا کے اندر مقیم تھے جن کی بے انتہا خدمات ہیں اور ان کے فرزند نے مجھ سے چاہا کہ میں ان کی ان کے والد کی مجلس کو مجلس کا خدمات ہوں موسیقی ہے موسیقی ہے موسیقی ہے اور یہ تمام نعمتیں ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی نے بغیر مانگے عطا فرمائی ہیں یہ تمام کی تمام نعمتیں اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں عطا کی ہیں جن میں سے سب سے جو بڑی نعمت ہے وہ ہمیں وجود عطا کیا اور یہ جو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں وجود عطا کیا اس پر ہم اس کا شکر عطا کرتے ہیں جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پہلے اللہ کا اس بات پر شکر کہ اس نے ہمیں وجود عطا کیا سب کا بہت 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 بار ہے سلام سب کو پروردگار مولا سلامت رکھیں میں دیکھ رہا ہوں بہت زیادہ سکرین کے اوپر جہاں وہ آ رہے ہیں تو بہت ماظر جاؤں گا بعض کار بیچ میں جو ہے وہ میں سالن کا نہ بھول گیا تھا تو بیچ میں رنگ کی ٹون آ جاتی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں بے انتہار نعمت اتحا کی اس کریم ذات کا ہم پہ حسان اس نے ہمیں خلق کیا وہ چاہتا تو ہمیں نہ بناتا لیکن اس نے ہمیں بنایا اس نے ہمیں خلق کیا دوسرا جو اس کا ہم شکر ادا کرتے ہیں وہ اس بات پہ کہ اس نے ہمیں وجود کے بعد انسان بنایا اگر کسی اور مخلوق میں خلق کر دیتا تو ہم کوئی شکوہ نہیں کر سکتے تھے انسان بنانے کے بعد اس نے ہمیں شعور دیا شعور کے بعد جو سب سے بڑی نعمت اس نے عقل سب سے بڑی نعمت پھر اس کے بعد اس نے ہمیں ایمان عطا کیا تو ایمان کی جو نعمت ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں اس ایمان کی دولت سے مالا مال کیا اور یہ ایمان اللہ کا ہم پہ بہت بڑا احسان ہے کیونکہ ابھی ایم غدیر آنے والے ہیں پھر ایم محرم آنے والے ہیں تو شیعہ میں بار بار ایک جملہ کہہ رہا ہوں اس وقت کہ شیعہ ایک ایسے پرندے کا نام ہے جس کے دو پر ہیں ایک ولا ہے دوسرا عزا ہے اور شیعوں کی دو کیفیتیں ہیں ایک ہے عقل اور ایک ہے احساسات و جذبات تو ہم ان تمام میں بیلنس رکھتے ہیں توازن رکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی تمام حضرات کے جو ہے انشاءاللہ یہ میوزک نہیں ہے بلکہ میرے رینٹون یا کچھ باس کا جگز کا فون رنگ کر جاتا ہے تو آواز اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ جو تمام نعمتیں اتا کی آج ایک ایسے آئل مدین جن سے میری ملاقاتیں بہت کم ہیں جب میں دوہزار چھے میں حسودال میں ایڈمیٹ تھا تو اس وقت وہ میری عیادت کے لیے جب لندن مجالس پڑھنے آئے تھے تو وہ تشریف لائے ماہ رمضان اور میری ملاقات چھوئی اور مولانا ایک بے انتہا خدمت گزار جنہوں نے اس پورے خطے میں اس پورے علاقے میں بے انتہا خدمات انجام دی اور کلکتہ ہو یا بنگال کا پورا وہ خطہ ہو جہاں پہ انہوں نے خدمات انجام دی اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں ایمان کی جب نعمت سے مالا مال کیا تو اس ایمان کی نعمت کے ساتھ ہمیں لوگوں تک وہ اللہ کا توحید کا نبوت کا لیکن سلام تمام اور امامت و ولایت کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے قرآن کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے اللہ کی یہ نعمتیں جب ہمیں مل جاتی ہیں تو انہیں اپنے تک رکھنا کافی نہیں بلکہ لوگوں میں تقسیم کرنا بانٹنا بہت اچھا ہے اور کئی مرتبہ بہت سی نعمتوں کا یہ جو قرآن میں آئی تھے کہ لا ازیدنکم ولا انشکرتم لا ازیدنکم لا انشکرتم لا ازیدنکم اگر تم ہماری نعمتوں پہ ہمارا شکر ادا کرو گے تو ہم ان نعمتوں کو زیادہ کر دیں گے مزید تمہیں نعمتیں اتا فرمائیں یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے اب مختلف نعمتیں ہیں ان کو لوگوں میں کیسے باتے ہیں میں چند ایک واقعات سے بشارہ کرنا کہتا ہوں پہلا تو مشہور معروف ایک واقعہ ہے کہ ایک میاں بیوی وہ شہر نے خواب دیکھا اس نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی فرشتے سے کہلوایا کہ جو تم زندگی گزار رہے ہو اس میں تمہاری آدھی زندگی سختیوں میں گزرے گی اور آدھی نعمتوں میں گزرے گی اس میں میں تمہیں بہت زیادہ عطا کروں گا اب تم چن لو کہ تم نے پہلا زندگی کا حصہ نعمتوں میں گزارنا ہے یا زندگی کا دوسرا حصہ اللہ کے نعمتوں میں گزارنا ہے مفلسی میں پہلا حصہ گزارنا چاہتے ہوگی یہ مفلسی میں دوسرا حصہ کبھی مجھے محلت تو سوچنے کا بیوی سے مشارعہ کیا کہ کیا کریں سر سے تو بیوی نے کہا کہ بھئی زندگی کے پہلے حصے میں آپ نعمتیں مانگ لیں اور دوسرے حصے میں ہم مفلسی سے گزار لیں گے تو ایک مرتبہ اس نے کہا پروردگارہ زندگی کے پہلے حصے میں ہمیں نعمتیں دے 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 دوسرے حصے میں مفلسی میں گزار لیں گے تو زندگی کا اس کی پہلا حصہ بہت زیادہ نعمتوں میں گزرا اللہ نے بہت زیادہ جیسے ہی اس کو نعمتیں عطا ہونا شروع ہوئیں دولت آنے لگی تو بیوی نے کہا بھی اللہ نے جب وعدہ کیا ہے کہ وہ نعمتیں دے گا دولت دے گا تو پھر جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو جمع نہ کرنا لوگوں میں باٹو کیونکہ ہمارے ہم کمی نہیں ہوگی اللہ کا وعدہ یہی ہے کہ وہ نعمتیں دے گا جس قدر حصے کے لوگوں میں باٹو وہ لوگوں میں نعمتیں باٹنے لگا لوگوں میں بہت زیادہ اللہ کی جو ہے وہ جو اس کے اوپر نعمتیں تھی سب باٹنے لگا جب وہ لوگوں میں تقسیم کرنے لگا تو کیا ہوا کہ جب آج زندگی گزر گئی تو اس نے نعمتیں چھینی نہیں ہیں مفلس ہی نہیں آئی پھر اس نے تمہارا خواب دیکھا کہ اللہ سبحانو تعالیٰ نے اسے پیغام دیا کہ تمہیں اللہ نے جب نعمتیں دی تو تم نے اپنی نعمتوں کو اپنے تک محدود نہیں رکھا بلکہ تم نے لوگوں میں اپنی اللہ کی جو تمام نعمتیں تمہیں ملی تھی دولت اس میں تقسیم کیا اللہ کو وہ اپنا بندہ بہت پسند ہے کہ جو لوگوں میں اس کی نعمتوں کو باٹتا ہے اور جب وہ نعمتیں لوگوں میں باٹتا ہے تو اللہ اس کی نعمتوں میں اضافہ کر دیتا ہے اس کی توفیقات میں اضافہ کر دیتا ہے تو تم نے اپنی زندگی کے پہلے حصے میں دولت مانگی تھی دوسرے حصے میں مفلس ہی لیکن اب یہ دوسرے حصے میں ہم نے مفلس ہی کو تم سے دور کر دیا تاکہ تم ہمیشہ لوگوں میں نعمتیں باٹتے رہو جیسے تم باٹ رہے ہیں ایک بہت بزرگ نے مجھ سے ایک مطبعہ کہا تھا بلکہ میرے اپنے والد کہی ہے جملہ کہا میں جب تک لوگوں کو دیتا رہا اللہ مجھے دیتا رہا جب میں نے لوگوں میں باٹنا بند کر دیا تو میرا بھی حصہ بہت نہیں ہے جتنا مجھے ضرورت ہے تو کہا بیٹا ہمیشہ دیتے رہے لوگوں کو جو ہاتھ کھلا رکھتا ہے اللہ اسے عطا کرتا رہتا ہے کسی کے پاس دولت ہے کسی کے پاس علم ہے کوئی علم کا سرمایہ لے کے لوگوں کے پاس جاتا اور علم کی دولت کو تقسیم کرتا ہر شئے کی ایک زکاة ہے وزکاة العلم نشروح معظوم کی حدیث ہے کہ علم کی زکاة یہ ہے کہ اس کو نشروعشاعت کیا جائے لوگوں میں باٹا جائے لوگوں میں تقسیم کیا جائے جو جتنا لوگوں میں علم باٹے گا اللہ اتنا ہی اس کے علم میں اضافہ کرتا جائے گا نحج و بلاغہ میں جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تم دیکھو تو ہر ظرف ہر ظرف بھر جاتا ایک جگ ہے اس میں ایک لیٹر پانی کی گنجائش ہے آپ ایک لیٹر پانی بھر دیں تو وہ اب اس میں اور کپیسٹی نہیں رہے گی اس میں اور مقدار آنے کی گنجائش نہیں ہے اگر آپ اور پانی ڈالیں گے تو وہ بہنے لگے گا صرف ایک لیٹر ہی پانی آئے گا میں اس کمرہ میں بیٹھا ہوں تو اس کمرہ میں شاید دس ہزار لیٹر پانی آجائے لیکن ہر شے کی ایک مقدار ہے اس کے بعد پھر وہ مقدار بھر جاتی ہے لیکن جناب امیر المومن فرماتے ہیں کہ ہر شے کی ایک کپیسٹی ہے اس کی ایک ظرفیت ہے اس ظرفیت سے زیادہ اگر بھر دو تو وہ سب بہ جائے گا لیکن جناب امیر فرماتے ہیں اللہ وعاء العلم ہر شے کی ایک ظرفیت ہے سوائے علم کی ظرفیت کے اللہ وعاء العلم سوائے جہاں پہ علم رکھا جائے جہاں علم رکھا جاتا ہے دماغ آپ کا جتنا اس میں علم بھرتے چلے جائیں گے اتنا ہی اس کی جہاں کپیسٹی بڑھتی چلی جائے گی مولا علی کہتے ہیں کہ ہر شے ہر ظرفیت بھر جاتی ہے سوائے علم کے ظرف کے کیونکہ علم کا ظرف جو ہے وہ اللہ اس کو وسط دیتا جاتا ہے وسط وہ بڑھتا چلے جاتا ہے اس کی مقدار پڑھ جاتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی علم حاصل کے نام تو اب یہ کبھی نہ کہا کہ یہ کہہ رہے بچے کو اتنا زیادہ پریشر نہ تو اس کا دماغ بھر جائے گا نہیں یہ کوئی کمپیوٹر کی میموری نہیں ہے کہ مثال کے تو اب پھر ٹونٹی گگا بائٹس ہے سو گگا بائٹ ہے ہنڈڈ ہے ٹو ہنڈڈ ہے دو سو اس کے بعد پھر یہ ہے وہ میموری فل ہو گئی جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں جتنے علوم سیکھتے چلے جاؤ گی اللہ اتنی وسط دیتا چلا جائے گا یہ اللہ کی بنائی ہوئی مشینری ہے اس کے اندر کمی نہیں آتی لیکن کمال یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کہتا ہے یہ جو علم ہے انسان لالچ نہ کہے بس میں سیکھوں میرے پاس علم ہو باقی کسی کے پاس نہ ہو جتنا سیکھو کہو گے جتنا میں نے سیکھا ہے میں اوروں میں باتوں میں اوروں کو سکھاؤں جتنا سکھاؤ گے جتنا علم باتوں گے اتنا ہی علم بڑھتا چلا جائے گا اللہ سبحانہ وتعالی علم کے حاملین سے محبت بھی کرتا ہے حامل علم سے اور چاہتا یہ ہے کہ اس کے بندوں میں علم باتا جائے اس کی توفیقات میں اضافہ ہو جاتا ہے جو لوگوں کے درمیان اللہ کے علوم کو تقسیم کرتا ہے یہ قرآن علم الہی کا بہت بڑا شہکار احادیث علوم آل محمد علیہ السلام کے علم کا بہت بڑا شہکار اس لیے ان تمام علوم کے اندر انسان کے لیے ضروری اور لازم ہے کہ انہیں باتا جائے آج ایک ایسے علم الدین کی برسی ہم لوگ کر رہے ہیں کہ جو پوری زندگی یہ جو برکات آتی ہیں جو افراد عملی میدان میں چلے جاتے ہیں ان کی زندگیوں کے اندر برکات بڑھتی چلی جاتی ہیں اتنی برکتیں ہوتی ہیں کیوں کیونکہ یہ جو اللہ کے بندے ہیں جو اللہ کے یہ جو عوام جنہیں کہا جاتا ہے یہ جو عام لوگ ہیں انی سے محبت کا نام بندگی ہے انی سے محبت کا نام انسان کسی کو حقیر نہ سمجھے سب سے محبت کرے انہی میں اٹھے بیٹھے انہی کے ساتھ رہے انہی کے ساتھ وقت گزارے تو اللہ سبحانہ وتعالی انسان اس انسان کی توفیقات میں اضافہ کر دیتا ہے جو لوگ الگ سے الگ چھلگ رہے وہ جو کہتے ہیں کہ بھئی میں الگ چھلگ ہو جاؤں گا تو میں اللہ تک پہنچ جاؤں گا میں بہت بڑا عارف بن جاؤں گا میں بہت بڑا کوئی میں بہت بڑا صوفی بن جاؤں گا پتہ نہیں کیا بن جاؤں گا تو ایک بہت بڑے عارف سے پوچھا کہ آگا میں کیا کروں کیسی عبادت کروں کہ میں بہت ترقی کر جاؤں تو کہا کہ ایک بات یاد رکھنا اللہ کو جو راستہ جاتا ہے وہ لوگوں کے درمیان سے جاتا ہے کوئی الگ سے راستہ نہیں ہے اللہ نے کوئی الگ سے راستہ نہیں بنایا کہ جہاں سے جاؤ اللہ تک پہنچ جاؤ گے نہیں لوگوں کے درمیان ہی سے گزرو گے تو اللہ تک پہنچ جاؤ گے لوگوں کے درمیان رہو لوگوں سے محبت کرو اللہ کی مخلوق سے محبت کرو اللہ کی مخلوق کو اپنا سمجھو انہیں بیگانہ نہ سمجھو رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا کمال یہ تھا کہ اللہ نے جب انہیں ڈسکرائب کیا جب ان کی پرانے کریم میں رسول خدا کی توصیف کی تو اس میں جملہ کہ یعنی وہ مسئل کرتے تھے ہمی میں سے ہیں رسول خدا ہمی میں سے ہیں اور جب بار میں امام علیہ السلام تشریف لائیں گے دنیا میں تو اس لیے مختلف جگہوں سے آئمہ علیہ وسلم نے شاجیہ کی آپ نے کبھی سوچا کہ یہ عربی میں ساری شادییں کر لیتے ہیں آئمہ علیہ السلام نہیں جناب سیدہ اور جناب امیر دونوں عرب تھے جناب امام حسن مجتبہ کی زوجہ عرب تھیں لیکن جناب امام حسین علیہ السلام نے ایران سے شادی کی امام سجاد نے مثال کے طور پر اپنے حضرت امام حسن مجتبہ کی بیٹی سے شادی کی پھر امام باقی علیہ السلام کی سن سے شادی ہوئی پھر افریقہ سے شادی ہوئی پھر روم امام سے یہ جو مختلف دنیا کے علاقوں سے آئمہ علیہ السلام نے شادیاں کی تاکہ کوئی یہ محسوس نہ کرے یہ ارے یہ الگ چھلک رہتے ہیں یہ اپنے آپ کو الگ سمجھتے ہیں نہیں آئمہ نے ان میں سے شادیاں کرنے کے بعد ان کو اپنایا ان سے اولادیں اور آئمہ علیہ السلام اب جب بارویں امام علیہ السلام آئیں گے تو کہتے دنیا کی تمام قوموں کے جو سب سے خوبصورت فیچرز ہیں چہرے کے وہ امام زمانہ کے چہرے پہ ہوں گے کہ کوئی بھی دیکھنے کے بعد کہے گا کہ یہ ہم میں سے ہیں ارے یہ اتنی خوبصورت ہیں ارے نہ کتنا خوبصورت یہ ہونٹ لب ان کی لیش مبالک ان کی بھمیں ان کی پیشانی ان کا قد امام زمانہ میں ہر آدمی اپنایت محسوس کرے گا اور اتنی خوبصورتی ہوگی کہ اللہ کی علم و قدرت و کمالات کا جو مظہر نظر آئے گا وہ امام زمانہ کے وجود مقدس میں رذر آئے گا کہ امام کو جو دیکھے گا نورانیت ان کے علم ان کی پاکیزگی ان کے مطانت ان کی لطافت ان کی عظمت جو دیکھے گا وہ کہے گا یہ ہم میں سے ہیں یہ ہمارے ہیں ان کے اندر اتنی لوگوں کے اندر چہت پائے جائے گی لوگوں کے درمیان میں اس طرح سے جنب ایمیلی صاحب فرماتے ہیں کہ جو آج تین برس گزر گئے لیکن مجھے مسلسل آپ دیکھیں تو ڈھاکہ سے بنگلہ دیش سے انڈیا کی مختلف علاقوں سے جہاں جہاں مولانا گئے افریقہ گئے بہت نہیں کہاں کہاں وہ تبلیخ کیلئے گئے کہ ہر جگہ سے لوگ جہاں ان کے مجلس میں کیوں آئے جناب امیر علیہ السلام کا نحجب علاقہ میں مولا کی حدیث فرمان ہے آپ فرماتے ہیں کہ تمام میرے برادران جو سلام کرے انہوں سب کو والا کے مجلسل فرماتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان ایسے رہو کہ جب تک زندہ رہو وہ تمہارے ملنے کے مشتاق ہوں تمہیں دیکھنے کے مشتاق ہوں چاہتے ہوں میں ملاقات کروں اور جب دنیا سے چلے جاؤ تو وہ تمہیں یاد کریں روئیں اور کہیں انہا لیلہ حوائے انہا الہلال یعنی ہر آدمی یاد کرے آج یہ مولانا موصوف مولانا مرحوم کیوں کیوں ہم سب کے سب ان کو یاد کر رہے ہیں کیونکہ وہ لوگوں میں ایسے رہے کہ لوگ انہیں آج یاد کریں مشکل کے شارعہ سب کو حضرات کو جو بھی سلام کر رہے ہیں یاد کر رہے ہیں سب کو سلام والدین صاحب یاد کر رہے ہیں تو اب تمام کے تمام دنیا کے اندر آپ کہیں چلے جائیے آپ کو وہ افراد جو آل محمد کے ماننے والے ہیں چاہنے والے ہیں انسان انہیں جب دیکھے تو ان کے دیکھنے سے بھی ایک خاص جو ہے انسان میں آپ کو سب کو دعوت دوں غور کریں اپنے زندگیوں کے اندر آپ جب سفر کرتے ہیں تو آپ خود کئی مرتبہ جب سفر کر رہے ہوتے ہیں جب لوگوں سے ملتے ہیں لوگوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کو دیکھنے اور ملنے کے بعد اندازہ ہو جاتا دیکھتے ہی اندازہ ہو جاتا یہ کوئی اپنا ہے یہ کوئی علی والا ہے یہ کوئی حسین والا ہے یعنی یہ لوگوں کے چہروں پہ رونقیں اور نور یہ انسان کو انہیں قریب کر دیتا ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک اثر رکھا ہے حتی مسلمان جو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا اس مسلمان کے چہرے پہ ہی کچھ اور بات آ جاتی ہے جب کوئی ایک مشرق سے ایک معاہد ہو جائے جیسے کہتا ہے لا الہ الا اللہ اس لا الہ الا اللہ کہنے سے انسان کی چہرے کے رونق بدل جاتی ہے اور جیسے ہی وہ کہے محمد الرسول اللہ میں ابھی آج صبح ہی ایک حدیث پڑھ رہا تھا کہ بحار اور انوار کے اندر یہ حدیث موجود ہے چھٹ امام علیہ السلام سے ظہران کہ جب کوئی آدمی کہتا ہے لا الہ الا اللہ تو ساری کی ساری رحمتوں کے دروازے جنت کے دروازے اس کے لئے کھل جاتے ہیں اللہ ساری جنتوں کے دروازے کھل دیتا سارے دروازے اس کے لئے کھل جاتے ہیں اور اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا جیسے ہی وہ کہتا ہے نا محمد الرسول اللہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک مرتبہ خوشی کے مارے اللہ جو ہے وہ اس کے رحمتیں برسنے لگتی ہیں اس آج میں اس نے محمد الرسول اللہ کہہ دیا اور جیسے ہی وہ کہتا ہے علی و علی اللہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فرشوں سے کہتا ہے گواہ رہنا میں نے اسے بخش دیا ہے یہ حقیقتاً میرے پورے دین کو مان چکا ہے یہ میرے دین کو مان رہا ہے تو ایزان اکرامی ہمیشہ پورے دین کو اپنائی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دین اپنانے کے لئے کہا کل آپ کے ہاں بہت سو جگہوں پر تو شاید شب بھی لگ گئی ہو اور آنے والے دنوں کے اندر عید غدیر آ رہی ہے تو یہ عیدہ ولایت یہ امیر المؤمنین کی ولایت کا ماننا ان کی ولایت کا اقرار کرنا انسان کو مستقمل الایمان بناتا ہے اس کا ایمان ہی مکمل نہیں ہے جو علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کو نہ مانے آپ تمام حضرات کا بے حد ممنون ہوں کہ جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے بہت کچھ شکا مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر وردگار آپ کو تافقات میں اضافہ فرمائے تو یاد رکھیے گا کہ مکمل دین پر عمل کرنا ضروری ہے روایات میں ہے کہ علیہ السلام کے آپ اگر جناب امیر علیہ السلام کی ولایت کو تسلیم نہیں کرتے تو عبادات قبول نہیں عبادات قبول ہیں عبادتوں کی قبولیت کے لیے ولایت شرط ہے بغیر ولایت کے عبادات بھی قبول نہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں بے انتہا نمت دی ان میں سے ایک کہ ہمیں اہل بیت علیہ السلام کا ماننے والا بنایا اور پھر ہمیں اس راستے پہ چلایا جسے وہ پسند کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کو جو راستہ پسند ہے ہم اس راستے پہ ہیں تو آئیے یہ جو تمام کے تمام مؤمنین دوسرے مؤمنین کے کام آتے ہیں خدمت کرتے ہیں ان کی اللہ جہاں وہ خاص انہیں توفیقات عطا فرماتا ہے اور انہی میں ایک مولانا موصوف مولانا مرہوم مولانا صدیتر عباس رزوی صاحب کے جنہوں نے ایک طویل مدت ممبر کی اور محراب کی خدمت انجام یہ عجیب و غریب ہے نا کہ بہت سے لوگ محراب میں ہوتے ہیں لیکن ممبر پہ نہیں آباتے بہت سے ممبر پہ ہوتے ہیں محراب نہیں لیکن یہ دونے مرتے ہیں کہ ممبر و محراب دونوں اگر خدا کسی کو ادا کرے میں حدیث یہ حدیث پہلے بھی سنا چکا ہوں لیکن یہ حدیث سن لیجئے یہ امام جانف صادق علیہ السلام کی حدیث ہے اور یہ وسائل الشیعہ میں ہیں تینکیو بہت شکریہ ہمارے کسی بھائی نے لکھا کہ میں ہندو ہوں لیکن میں آپ کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں اور میں آپ کی انڈیا سے بہت زیادہ مجارب سنتا ہوں بہت شکریہ پروردگار آپ سب لوگوں کو سلامت رکھے اور آپ لوگ سب سلامت رہے میرے بھائی ہیں بہنیں مجھے نہیں معلوم ہیں میں نام نہیں پڑھ پا رہا ہوں تو یاد رکھیے گا آپ کوئی بھی ہوں ہندو ہوں عیسائی ہوں مسلمان ہوں شیعہ ہوں سنی ہوں کوئی بھی ہوں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اگر اللہ اپنے کسی بندے کی خیر چاہتا ہے تو اس کے دل میں حسین کی محبت ڈال دیتا ہے اللہ اگر اپنے کسی بندے کی خیر چاہے اور اللہ اپنے ہر بندے کی خیر چاہتا ہے تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ مختلف نعمت ہے لیکن اللہ آزمائشیں کرتا ہے امتحان لیتا رہتا ہے ایک ایسا وقت آتا ہے جب انسان آزمائشوں میں کامیاب ہو جاتا ہے لگتا ہے فرشتو اب اس کے دل نے ثابت کر دیا اس کے دل میں جاؤ حسین کی محبت کو ڈال دو یہ حسین ابن علی علیہ السلام کی محبت بہت بڑی نعمت ہے اتنی بڑی نعمت ہے روایت میں پچھلے جنہوں دیکھ رہا تھا تو جی وہ غریبے کیفے تھے میں نے اس کو مختلف انداز سے پیش کیا اور میں نے اس روایت کو پہلے بھی دیکھا تھا پڑھا کہ ابن قولِوہ نے یہ روایت نقل کی ہے کہ جب جنابِ سید شہدہ کی شہادت ہوئی تو ابھی ان کو جہاراں جسدِ متحر کو بھی دفن نہیں کیا گیا تھا تو ستر ہزار فرشتے آسمان سے ناصل کوئی زیارتِ محمد حسین کے لیے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ ہاں تواف حسین نے لیے کرنے کیا فرشتوں نے چاہا کہ ہم زیارت کے لیے جائیں تو آئے تو اللہ نے کہاں ہر روز ستر ہزار فرشتے زمین پہ جائیں حسین کی زیارت کے لیے سب سے زیادہ جو اللہ کی مخلوقاتیں وہ فرشتے ہیں انسانوں سے زیادہ پرندوں سے زیادہ تمام مخلوقات سے زیادہ فرشتے ہیں عربوں کھربوں فرشتے ہیں تو ہر روز ستر ہزار ستر ہزار فرشتے محمد حسین کی زیارت کے لیے تھے ہر روز اور جب سے شہادت ہوئی ہے اور قیامت تک فرشتے زیارت کے لیے آتے رہیں گے چھڑے محمد فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ وہ جو فرشتے پہ ایک دفعہ آئے ہیں ان کی دوبارہ باری ہی نہیں آتی ان کی نوبت ہی نہیں آتی دوبارہ زیارت کی اتنے فرشتے ہیں جو تمنا کرتے ہیں ہمیں پھر زیارت میں حسین ملیا تو کہا انہیں ایک ایک مرتبہ زیارت ملی اور ابھی جنہوں نے زیارت نہیں کی وہ انتدار میں جو ہیں وہ اور زیادہ اور جو زیارت کر چکے وہ ایک ایک مرتبہ زیارت کی تو اگر کوئی امام حسین کی دو مرتبہ زیارت کر چکا ہے تو وہ شکر ادا کرے پروردگارہ تنہیں مجھے حسین کی زیارت دو دفعہ نصیب کی جبکہ تیرے کی تنہیں فرشتوں کو معصوم فرشتوں کو دوبارہ زیارت ابھی تک نہیں ملی اور روایات میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام اپنے ہر زائر کو اس کے نام سے اس کے حسب نصب سے پہچانتے ہیں امریک بھائی نے لکھا ہے کہ میں یو ایس ایس ہوں اور میں سکھ ہوں اور میں جو ہیں وہ نہان سوچا سنگھ تو یہ کہا کہ میں آپ کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں میں اسلام کو بہت زیادہ محبت سے میں اپنے تمام بھائی بہنوں سے چاہے وہ میرے شیعہ بھائی بہنے ہوں چاہے سنی بھائی بہنے ہوں میرے ہندو بھائی بہن ہوں میرے سکھ بھائی بہنوں عیسائی ہوں جو سب سن رہے ہیں پوری دنیا سے دیکھ رہے ہیں میں آپ سب کا ممنون ہوں کی جس طرح سے آپ لوگ اہلِ بیت علیہ السلام کا آپ ہم لوگ تو چلیں اہلِ بیت کی نسل سے ہیں آپ لوگ تو ان کے نسل سے نہیں ہیں پھر بھی آپ ان سے اتنی محبت کرتے ہیں یا آپ کی محبت بتا رہی ہے کہ آلِ محمد ایسے ہیں کہ جو محبت لائق ہیں یعنی وہ اس لائق ہیں کہ ان سے محبت کی جائے تو دین اور مذہب جو ہے وہ انسان کو محبت سکھاتا ہے سب کو قریب کرتا ہمیں سب کو ایک دوسرے کی پرواہ ہوتی ہے لیکن اللہ کو سب کی وہ اوپر والا وہ رب جو ہے وہ سب کے لیے رسط دیتا ہے وہ آپ اس کو جو مرضی نام دے دیں کوئی اسے اللہ کہے کوئی رب کہے کوئی اسے عشور کہے اسے کوئی گوڑ کہے جو مرضی نام دے لیجئے وہ سب کا ہے وہ سب کا خالق تو آج دین اور دینداروں کا فریضہ یہ ہے کہ وہ سب لوگوں کو ان تمام فسادات اور ان تمام وپاؤں سے بچائیں کہ آگے خدا نہ کہہ رہے ہیں جنگیں ہوں گی یہ ہوگا وہ ہوگا حالات خراب ہوں گے ان تمام حالات میں ہمارا مذہبی لوگوں کا سب سے بڑا فریضہ ہے کہ ہم لوگوں کو قریب کریں ایک دوسرے سے ہم نے کہتے کہ آپ شیعہ ہو جائیں ہم نے کہتے کہ آپ مسلمان ہو جائیں آپ ہندو رہیں بے شک آپ سکھ رہیں آپ سننی رہیں آپ حیسائی رہیں مسیح رہیں اپنے دین پر عمل کریں ہم نہیں کہتے لیکن ایک دوسرے کا احترام کریں محبتیں کریں اور حسین ابن علی تو بنہی محبتوں کے لیے ہیں سب لوگوں کو بہت بہت سلام ہوں بہرحال لوگ بہت اسے سن رہے ہیں بہت زیادہ لوگ آ رہے ہیں میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا میں بہت زیادہ آپ کو پانچ سے دیشنٹ کی زحمت دوں گا تو آج یا یام تمام کے تمام جو برادران اور میرے سب کے سب سننے والے ہیں یاد رکھیں کہ یہ جو آپ کے پاس نعمتیں ہیں یہ بڑھ جائیں گے اگر آپ اللہ کے بندوں میں نعمتوں کو تقسیم کریں گے جس کے پاس علم ہے وہ علم باتے جس کے پاس رزق ہے وہ رزق باتے جس کے پاس اچھا اخلاق ہے وہ اچھا اخلاق باتے آپ کا اچھے انداز سے گفتو کرنا وہ کہتے ہیں اچھا اخلاق جو ہے نا وہ بھی کنٹیجس ہے وہ بھی سرائت کرتا یعنی ایک سے دوسرے کو منتقل ہو جاتا آپ کسی کو مسکرہ کے دیکھیں اس کا موڈ آف بھی ہوگا تو وہ تھوڑی چیز دیکھیں گا پھر جب دے گا یہ آدمی بے وجہ میرے لئے مسکرہ ہی رہا ہے تو میں بھی مسکرہ دیکھوں یہ اچھا اخلاق ہے وہ ایک سے دوسرے کو منتقل ہوتا ہے جتنا مرضی لوگ آپ کے ساتھ برا پیش آئیں آپ اچھی طرح سے بات کرتے ہیں اچھے اخلاق سے رسولِ خدا محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی خوبی یہی لکھی گئی ہے وہ اپنے بیگانے سب سے خوش اخلاقی سے پیش آتے ہیں آج ہم مولانا موصول کو کیوں یاد کر رہے ہیں ان کا بھی اخلاق بہت اچھا تھا آپ کو بہت بہت شکریہ آپ لوگ بہت اچھے جملے لکھ رہے ہیں میرے پر ٹائم نہیں ہے میں پڑھتا جاؤں میں بہت تیری سے بہت خوش کر رہا ہوں تو یہ جتنا بھی ہو سکے یہ انسان اللہ سارے کتابیں آپ کو آن لائن مل جائیں گے یہ جتنا بھی ہو سکے ہم اپنے اندر وہ صفات پیدا کریں کہ لوگ ہمارے دین و مذہب کی عزت کریں ہماری وجہ سے لوگ آپ کو دیکھیں گے تو آپ کے دین کی وجہ سے آپ کے مذہب کی عزت کریں گے احترام کریں گے یہ ماننے والے ایسے ہیں تو دین کتنا اچھا ہوگا تو آج جتنا مرضی یہ بڑے بڑے سیاستدان یہ اسیبلشمنٹ دنیا کی ہمیں لڑوانے کی کوشش کریں جنگیں کروانے کوشش کریں ہم بعض رہیں ہم لوگ ایک دوسرے پہ نہ ہاتھ اٹھائیں نہ ہم ان پہ ہم ان پہ ظلم کریں ایک اوڈ او فریکٹس جو ہے یہ آپ کو مل جائے گی نجف ٹوٹ آرک پہ تو میں اتنا کہوں گا کہ جہاں پہ بھی آپ رہیں سب سے اہم اور ضروری چیز یہ ہے کہ آپ کا اخلاق اچھا ہوں آپ کا اخلاق اگر اچھا ہوگا تو خود بخود لوگ آپ کی طرف آپ کے دین کی طرف کچھے چلے آئیں آپ کے تمام دنیا کے جہاں جہاں پہ بھی لوگ دیکھنے والے ہیں میں ان سب سے بس یہی بات کہوں گا کہ جناب سیدو شہداء کو دنیا بھر میں لوگ مانتے ہیں ہندوستان میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہندو اور سکھ عیسائی تک اصداری میں آتے ہیں پاکستان میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہندو آتے ہیں سکھ آتے ہیں عیسائی بھی آتے ہیں سنی بھی آتے ہیں مجالس میں تمام دنیا کے ہر لوگ وہ امام حسین سے محبت کرتے ہیں میں آپ کی سہمتوں کو تمام کر رہا ہوں کیونکہ مسلسلوں پوری دنیا سے کہاں سے لوگ موجود ہیں آئیں ذرا کچھ دیر کے لیے دیکھیں وہ کون حسین ہے کے جن سے سب محبت کرتے ہیں وہ حسین ابن علی علیہ الصلاة والسلام جنہوں نے صرف اپنے خاندان کے لوگوں کو نہیں پیش کیا حقانیت امام حسین علیہ السلام کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے سب سے پہلے خود اپنے خاندان کو پیش کیا قربانیوں کے لیے یہ نہیں کہا کہ نہیں لوگ جائیں اپنی بہنوں کے ساتھ بیٹیوں کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ مولا حسین تشریف لائے اور اپنے بھائی بیٹوں کی قربانی پیش کی خود اپنی جان پیش کی ان کی حقانیت کے سب سے بڑی دلیل اور مولا حسین نے پھر یہ نہیں کیا کہ صرف عرب ہوں اس میں فارس بھی تھے اس میں جو آنا چاہتا تھا ہندو اگر جانا چاہتے وہ بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں حسینی برحمن ہے بہت سے لوگ صرف برحمن نہیں کوئی بھی ہو چھوٹی ذات کا ہو کوئی بھی ہو اگر حسینی بننا چاہے بن سکتا اسی طرح سے ایک عیسائی عیسائی وہب نامی ایک عیسائی وہ آئے انہوں نے اپنی جان دی افریقہ سے حضرت جان سارے لوگوں نے امام حسین پہ اپنی جان پر بان دی آپ جو جو مغربی دنیا میں رہ رہے ہیں بہت سے لوگ سوال کر رہے ہیں کہ بھئی ہمیں کوئی ٹپس دیں پہلی چیز کوئی بھی اپنے ایمان کو زائع نہ ہونے دے کہیں پہ بھی رہیں آپ چاہے مشرق میں رہیں مغرب میں رہیں اپنے ایمان کو زائع نہ ہونے دیں ایمان کو باقی رکھیں نمبر دو اپنے اخلاق کو اچھا رکھیں لوگوں سے پیچھ آئیں اخلاق کے ساتھ اخلاق کے بغیر کچھ قبول لیں نمبر تین جو کچھ بھی ہو سکے چھوٹی موٹی عبادت کریں واجبات ادا کریں چاہے نماز ہی صرف پڑھیں کریں ضرور واجبات ادا ضرور کریں نمبر چار جیسا بھی ہو اپنے والدین کا احترام کریں چاہے وہ گنہگار ہوں چاہے آپ کے ساتھ اچھے نہ ہوں چاہے وہ کافر ہوں چاہے ہندو ہوں کوئی بھی ہوں والدین کا احترام کرو کوئی بھی سننے والا میرا سکھ ہو عیسائی ہوں ہندو ہوں شیعہ سننی ہوں سب اپنے والدین کا احترام کریں ماباپ کا احترام اس کے بھیر کچھ نہیں ہے والدین کا احترام کریں نمبر پانچ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں اچھی طرح سے پیش آئیں ان کے ساتھ اچھی طرح سے بات کریں وہ مولا حسین ایک مکمل ہستی کا نام ہے جنہوں نے بینطاق قربانیاں دی بس بھی میرے ذہمت کو تمام کیا مولا حسین علیہ السلام آج مولونا سید اتھر عباس اتھر پاک عباس رضوی کے مجلس ہے مولا حسین کے بھائی عباس ابن علی ہیں آج اتھر عباس کی مجلس ہے تو اس میں سینکڑوں لوگ ہنڈرڈز آف لوگ سن رہے ہیں نہ جانے ہزاروں لوگ نہ جانے مجلس کونگوں سے ٹی ویوں سے آ رہی ہے ہزاروں شاید مجھے نہیں معلوم شاید لاکھوں لوگ ہوں لیکن دسیوں ہزار لوگ سن رہے ہیں مجلس کو کیوں کہ ایک عالم دین جنہوں نے اچھے اخلاق سے خدمت کی ان سے لوگ اتنی محبت کرتے ہیں اور وہ بس میں نے ذہمت کو تمام کی چند جملے مسائل پر سن لیجی ان کا نام تھا اطحر عباس اور مولا عباس علیہ السلام جن کا لاشاہ تین دن تک مولا حسین کے ساتھ اور شہدہ اکلا کی لاشوں کے ساتھ میدان کربلا میں پڑا رہا اور کوئی دفنانے والا نہیں تھا تین دن تک لاشے پڑے رہے ان لاشوں کو کوئی دفنانے والا نہیں تھا آئیں ذرا کچھ دیر مل کے کربلا چلتے ہیں وہ حسین جنہوں نے اتنی قربانیاں دی تھی ان کا لاشاہ جن کے جن کی والدہ کا اتنا بڑا احسان جن کے نانا رسول خدا نانی خدید القبرہ ان کا لاشاہ پڑا رہا اور جب تین دن بعد تین دن تک لاشاہ بے گورو کفن دھوپ میں پڑا رہا جب تیسرے دن بنی اصد کی خواتین پانی بھرنے کے لیے گھر سے باہر نکی تو ان کے کہانوں میں کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی تھی جو بی بی رو رو کے کہہ رہی تھی ہائے میں نے چکیاں پیس کے پالا تھا میرے لال کو کسی نے دفنایا نہیں بنی اصد کی خواتین روتے ہوئے گھر آئیں کہا ہے بنی اصد کے مردوں روز قیامت رسول خدا کو کیا مو دکھاؤ گے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا لاشا بے گورو کفن پڑا ہے کوئی دفنانے والا نہیں جاؤ جا کے دفناو لاشے کو مردوں نے کہا کہ ہم عبید اللہ نے زیاد سے ہمیں ڈر لگتا ہے ہم لاشا نہیں دفنائیں گے تو پھر خواتین نے کہا پھر ہمیں اجازت دو ہم امام حسین کو دفنا دیں گے بنی اصد کے مردوں نے کہا نہیں ہم جاتے ہیں جب آئے نہ تو دیکھا کسی بھی لاشے کا سر نہیں تھا وہ سب سر کاٹ کے نیزوں پر بلند کر کے لے گئے تھے کسی لاشے کا سر نہیں تھا اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ لاشے پڑے ہیں کسی بھی لاشے کا سر نہیں نہیں معلوم کونسا لاشا باپ کا ہے کونسا بیٹے کا کونسا آقا کا کونسا غلام کا نہیں معلوم متحیر و پریشان کھڑے تھے ہم کونسا لاشے کو کہاں تفنائے اتنے میں دیکھا تو کوفے کی جانب سے کوئی سوار آ رہے ہیں وہ ایک مرتبہ اترے اور ایک مرتبہ وہ ہر لاشے کے درمیان سے ہوتے ہوئے ایک لاشے کے پاس آکے کھڑے ہوئے اور بلند آواز سے رو رو کے کہنے لگے بابا آپ کے بعد میری پھپیوں کی چادریں چھینی گئیں بابا میری چھوٹی زبہن کو تماشے لگے بابا میرے گلے میں توک ڈالا گیا بابا پاؤں میں بیڑیاں پہنائے گئیں بابا لاشوں کو پامال کیا گیا ایک مرتبہ مولا سجاد نے بنی اصد کو بتانا شروع کیا کہاں میں بتاتا ہوں کونسا لاشا کس کا ہے مولا نے اشارہ کر کے کہاں وہ جو سامنے لاشا ہے تھا وہ حبیب ابن مظاہر کا لاشا ہے بنی اصد نے کہا قیدی حبیب ہمارے قبیلے سے تھے اگر آپ اجازت دیں وہ ہمارے قبیلے کے سرداروں میں سے تھے ہم حبیب کے لاشے کو الگ دفنا سکتے ہیں مولا نے کہاں اجازت ہے مولا نے ایک ایک لاشا بتایا ہے یہ مسلم ابن اصدہ کا لاشا وہ سعید کا لاشا وہ شوضب کا لاشا وہ آبس کا لاشا وہ جون کا لاشا مولا لاشے بتاتے رہے وہ تب کے سب بنی اصد لاشے دفناتے رہے پھر مولا نے ایک مرتبہ ایک آدمی کچھ لوگ آئے کہا قیدی یہ لاشا ملا مولا رونے لگے کہ یہ میرے بھائی علی اکمر کا لاشا ہے اس لاشے کو یہاں دفنا دو پھر ایک مرتبہ کچھ لوگیں قال قیدی ایک چھوٹے سے بچے کا لاشا ملا چھوٹے سے بچے کا مولا نے رو کے کہا یہ علی اصغر کا لاشا ہے کچھ لوگ آئے کہ قیدی ایک لاشا فرات کے کنارے پڑا ہے اس لاشے کو اتنے گرز مارے گئے ہیں ہم جس عزم کے نیچے ہاتھ رکھتے ہیں وہی عزم ٹوٹ جاتا ہے قیدی وہ لاشہ ہم کہاں پہ دفنائے مولا نے کہا وہ لاشہ وہی دفنہ دو وہ میرے چچا عباس کا لاشہ ہے ایک مرتبہ کا مجھے چٹائی لا دو کہ مولا کیوں کہ ایک لاشہ میں خود دفناؤں گا مولا نے لاشہ رکھا کہ قیدی ہے کس کا لاشہ کا یہ میرے بابا حسین کا لاشہ ہے مولا مقتل میں اترے آزا جمع کرنے لگے کہ قیدی کیا کر رہے کب میرے بابا کے لاشے پہ گھوڑے دوڑائے گئے میرے بابا کے آزا پھیل گئے علا لعنت اللہ علا القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُوا الَّذِينَا ذَلَمُوا يَمُنْ قَلِبِي يَنْقَلِبُونَ پروردگارہ تو جواز تھا اپنے تو جلال کا تو جواز تھا تیرے حسین کا حاضرین کے تمام سننے والوں کے تمام مرہومین کی مغفرت فرما بانیہ نے مجلس کے مرہومین کی مغفرت فرما مخصوصا حجد اسلام والمسلمین مولانا سید پتھر عباس رزوی کے درجات بلند فرما ان کے خانوادے کے تمام افراد کو متعلقین و بستگان کو عیزہ اقارب کو صحت و سلامتی کے ساتھ ایمان کے ساتھ لمبی زندگی انعید فرما صبر جمیل انعید فرما پروردگارہ کرونا وائرس کا خاتمہ فرما آج جمعہ کا دن ہے باروے امام کے ظہور میں تعجیل فرما دشمنان اہل بیت کو نیس و نابود فرما دائش و طالبان کو آل سعود کو غارت فرما پروردگارہ دنیا میں حالات خراب ہیں سب کی حفاظت فرما فلسطین میں شام میں بحرین میں یمن میں عراق میں ایران میں افغانستان میں پاکستان میں کشمیر میں ہندوستان میں ناجیریا میں برما میں نہ جانے کہاں کہاں پروردگارہ بنگلدش میں جہاں جہاں حالات خراب ہیں سب کی حفاظت فرما پروردگارہ دنیا بھر میں جہاں جہاں پہ بھی اس وقت لوگ سن رہے ہیں سب کے حفاظت فرما بے اولادوں کو اولاد ان آیت فرما اولاد والوں کے اولاد کو نیک و صالح بنا ایک مومنہ نے اپنے بچی کے لیے بیٹی کے لیے التماع سے دعا کی تھی بہت سے لوگوں نے التماع سے دعا کی پروردگارہ جو جو پریشان حال ہیں سب کی پریشانی ہے دور فرما سب کی حاجات قبول فرما جو مریض ہیں تجھے مولا سجاد کا واسطہ میں ایک سوال کروں آپ سے کبھی بیماروں سے بستر تو نہیں لوٹے جاتے پروردگارہ تجھے واسطہ اس بیمار کا جن کا بستر لوٹ لیا گیا تھا ہمارے تمام مریضوں کے شفائے کاملہ اجلہ انعیت فرما باروے امام کے ظہر میں تعجیل فرما ربنا تقبل منا انک انت سمی العلیم بحق محمد وعالی تیبین الطاہرین المقسومین ایک سورہ فاتحہ اور تین مرد سورہ خلاص پڑھ کے حاضر ہیں کہ تمام مرہومین کو تمام شہدہ کو تمام وہ مؤمنین مرہومین کی قبر ویب کو فاتحہ پڑھنے والا نہیں اور خصوصا مرہوم ورنہ سید اطھر عباس رضی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین رحمان الرحیم مالک ومدینی اہدنا صلاة النصاقیم صلاة اللذین انا عمد علیہم غیر مغضوب علیہم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم خلق هو اللہ الرحیم اللہ 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 محمد 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 شکریہ محمد 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 محمد